پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ایکیو سپیشل کے ساتھ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں کیا گھر سے برکت اٹھ گئی ہے کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے اچانک چلتے ہوئے کام آپ کے رکھ گئے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کس بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں یہ تمام سمٹمز ہوتے ہیں سار ستھی کے یا روز مرا روٹین کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرے پہ کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے میرے پہ کوئی تعویز ہو گیا ہے میرے پہ کوئی صفلی جو عمل ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ میرے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے میری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں نہیں چل رہے ہیں آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ خاص طور کے اوپر آپ لوگوں کے لیے میں نے ڈیزائن کیا ہے اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اگلے پروگرام کے اندر میں بقاعدہ آپ کے زائچے کے جو بارہ اسینڈنس ہیں بارہ لگن کے مطابق بتاؤں گا کہ اگر آپ کے زائچے میں ساڑھ ستی لگی ہو اور اس ساڑھ ستی کے اثرات کو کم کرنا ہے تو کون سا جیم سٹون آپ کے لیے پہننا سوٹیبل رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چیز کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ اکثر مجھے ابھی بھی کال میسیجز آتے ہیں ووٹس ایپ کے اوپر ٹیلی فونز آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں ٹیلی فونز تو ابھی بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے برش کی ساڑھ ستی چل رہی ہے ہمارے برش کے مطابق نگینہ کیا ہے ہمارے نام پر کون سا نگینہ ہمیں سوٹ کرتا ہے تو میں اس ویڈیو کے اندر اور پہلے بھی ایک سپیشل کے اندر آپ کو بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی جیم سٹون آپ اپنے زورک سائن کو دیکھتے ہوئے اپنے نام کو دیکھتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقہ کار سے اس کو پہننا یا اس کا استعمال کرنا یہ غلط ہے صرف اور صرف آپ کا جو پیدائشی ذائچہ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا جیم سٹون لے کر پہننا ہے ساڑھ ستی یہ سنتے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ ایک دم آپ کے اوپر گر گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساڑھ ستی ہر کسی کو پرابلم دے ایٹی پرسنٹ یہ پرابلمز دیتی ہیں لیکن ٹونٹی پرسنٹ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو ساڑھ ستی مکمل طور پہ مکمل طور کے اوپر ان کو پرابلمز نہیں دیتی ایک سپیشل کے اندر جن سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساڑھ ستی کیسے بہیو کرتی ہے یہ کیسے شروع ہوتی ہے آپ کے ذائچے میں کب کب پلانٹس کی پوزیشن کہاں پر ہوگی تو آپ ساڑھ ستی کو دیکھ سکتے ہیں ساڑھ ستی کے سمٹمز کیا ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کا پیداشی ذائچہ کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو سمٹمز ہیں ان کا جان لینا بہت ضروری ہے سب سے پہلا اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے گھر میں بیچینی رہتی ہے خامخہ پریشانی فرسٹیشن تنہائی کا شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ افراد کو فانانشل ایشوز ہوتے ہیں بلکہ میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو فانانشل ایشوز آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں غلط ڈسیئن ہو جاتے ہیں دھوکہ فراڈ یہ تمام کے تمام معاملات کے اندر انسان علج کر رہ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا اور اس مقصد کے لیے روز گھر سے نکلتا تھا لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب اس کام کے اندر اچانک سے پرابلمز آنا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد کہیں پہ آپ کی کوشہدی کی بات بن رہی ہے وہ اچانک ختم ہو جائے آپ کی چلتی ہوئی نوکری اچانک ختم ہو جائے آپ زیر عطاب آ جائیں تنہائی کا شکار ہو جائیں آپ کے جو سونے کی عادات ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں بہت سے لوگوں کو سٹمک کے پرابلم چونکہ انسان کا دماغ جب ضرور سے زیادہ چلتا ہے وہ انگزائیٹی کا شکار ہوتا ہے اور وہ سٹیٹ اوے ہٹ کرتی ہے جا کے آپ کے سٹمک کو آپ کے پیٹ کے حصے کو کہ مجورٹی لوگوں کو لوز موشن کانسٹیپیشن پھر پتے کی پرابلم ہو جاتی ہے لیور انفیکشن ہو جاتا ہے کڈنی میں سٹون کی نشان دہی پھر کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم آ جاتی ہیں یورن انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر اس کو پرابلم آتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ سار ستی صرف کسی امیر کو لگے گی یا کسی میڈل کلاس کو لگے گی یا کسی غریب کو لگے گی یہ ہر انسان کو لگتی ہے اور ہر انسان کو اس کی کپیسٹی کے مطابق پرابلم دیتی ہے آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہو جائیں لیکن ایک ایسا عرصہ آپ کی زندگی میں ساڑھے سات سال کا آ جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو لگ پتا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن سار ستی میں ویسے سار ستی کو اس انداز میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں پرابلم نہ آئیں اگر آپ کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں تو آپ نکرتے نہیں ہیں آپ کی اصلاح نہیں ہوتی آپ آنے والی زندگی کے لیے پرپیر نہیں ہوتے تو اسی طرح سار ستی بھی جب سٹارٹ ہوتی ہے یہ چونکہ ساڑھے سات سال ہیں پہلے دھائی سال کا عرصہ پھر درمیانی دھائی سال کا عرصہ اور پھر آخری دھائی سال کا عرصہ جو ہے یہ ساڑھ ستی کا عرصہ بنتا ہے تو پہلے دھائی سال کے اندر آپ کے کاموں میں پرابلمز آنی شروع ہوتی ہے پھر جو پیک کا درمیانی دھائی سال کا عرصہ ہے وہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے ناکو چنیں چبوا دیتا ہے اور آخری جو اڑھائی سال کا عرصہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایک کر کے آپ کی پرابلمز کو ختم کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کو ریلیو دینا شروع کرتا ہے کہ کسی بھی ذائچے کے اندر پیدائشی ذائچے میں کہیں پر بھی مون آپ کے کسی بھی ہاؤس میں موجود ہے کوئی بھی اسینڈنٹ ہو کوئی بھی ہاؤس ہے جہاں پر پیدائشی ذائچے میں مون یعنی کمر موجود ہوگا اور ٹرانزٹ ذائچے میں یعنی وقتی پوزیشن میں ذہل اگر گھومتا ہوا اس سے ایک ہاؤس پیچھے آ کر بیٹھ جائے اور ایک ہاؤس میں یہ ایک ہاؤس میں گزارتا ہے پھر اس کے بعد اس نے کمر والے ہاؤس میں گزارنے اور اس نے کمر سے اگلے ہاؤس میں جا کے گزارنے ہیں تو اس طرح سے ساڑھے سات سال کا یہ عرصہ مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ستائیس سٹائیس سال کے بعد دوبارہ زہل جب اپنا سرکل مکمل کرتا ہے تو پھر ساڑھ ستی دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہے آپ کی نوجوانی کے عالم میں لگنے والی ساڑھ ستی اس کے امپیکٹ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں آپ اگر چالیس پچاس سال کی ایج میں ہیں اس کے امپیکٹ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں بلکل ارلی ایج میں چھوٹی عمر میں ساڑھ ستی اگر لگ جائے تو اکثر بچوں کو ہیلتھ کے ایشیوز بہت زیادہ رہتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں مون کی پوزیشن کیا ہے زہل آپ کے ذائچے کے اندر فرنڈلی ہے انٹی ہے ایوریج ہے کس طرح سے بہیف کرتا ہے تو ہم اس مومے کو حل کریں گے کہ ساڑھ ستی لگ تو گئی لیکن اس اسٹرالوجی کا فائدہ ہی کیا جو آپ کو سلوشن نہ دے جو آپ کے لیے کوئی بھی رمیڈی جو ہے وہ تیار نہ کرے ایک سپیشل کے اندر ساڑھ ستی کو ہر اسینڈنڈ کے اکارڈنگلی ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا جیم سٹون ہم یوز کریں تاکہ ساڑھ ستی کے جو بیڈ ایمپیکٹ ہے جو بیڈ افیکٹس ہیں ان کو کم کیا جائے آپ کی شخصیت کو تقویت دی جائے آپ کے برین کو تقویت دی جائے آپ کے فانانسز کو تقویت دی جائے تاکہ آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ چلتے رہے آپ اگر سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں تو وہ سیکھنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے کہیں اتنا بڑا نقصان نہ ہو جائے کہ بعد میں آپ کو زیرو سے ساری چیزیں سٹارٹ کرنی پڑیں بارل سو فیصد اللہ کی ذات ہے کوشش کریں کہ ساڑھ ستی کے حوالے سے میں جتنی بہترین رہنمائی آپ لوگوں کی ایکیو سپیشل کے اندر کر پاؤں میں انشاءاللہ بالکل کروں گا اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ باکس میں جا کے یا وٹس اپ پہ میسج کر کے ضرور بتائیے گا آپ بھی اگر کسی بھی حوالے سے کوئی جیم سٹون یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق تو اس حوالے سے بھی آپ جان سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ